اس روایت میں حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انصار کے ایک نوجوان کو چھیک آئی نماز کے اندر انصار کے ایک نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھیک آئی یعنی حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک انصاری شخص کو نماز میں چھیک آگئی تو اس نوجوان نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ حتی یرضا ربنا وبعد ما یرضا من امر الدنیا والآخرہ الفاظ کا اختلاف ہے لیکن مفہوم وہی ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ان لفظوں کا کہنے والا کون ہے راوی کہتے ہیں یعنی حدیث پاک کو نقل کرنے والے کہ وہ نوجوان خاموش رہا چھپ رہا ہے اس نے کچھ نہیں کہا پھر فرمایا پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات یعنی یہ جو دعا بھی پڑھ کر سنائی گئی ہے کس نے کہی تو اس نے بری بات نہیں کہی جس نے بھی کہا تو کوئی بری بات نہیں کہی وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے کہا وہ کلمات جو ہے میں نے کہا اور ان کے ساتھ میرا ارادہ نہیں تھا مگر بھلائی کہا یعنی میں وہ کلمات صرف خیر کے ارادے سے بھلائی کے ارادے سے کہا میں اور کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات اللہ کے ارش سے نیچے کہیں نہیں ٹھہرے وہ کلمات اللہ کے ارش سے ہٹ کر کہیں نہیں ٹھہرے مطلب اللہ کے ارش کے سائے میں جا کر ٹھہرے کتنی پیاری بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یعنی سیدھا ارش آزم پر جا کر رکھے وہ کلمات اس کے علاوہ کئی نہیں ٹھہرے یعنی تم نے کہا فرشتے جو ہے اس کو لینے کے لیے آپس میں لپک رہے تھے ایک دوسرے سے اور لے جا کر اس کو مقام جو ہے ایسا نہیں کہ پہلے آسمان پر رکھے جا کر دوسرے آسمان پر رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات دائریکٹ ارش آزم پر جا کر اللہ کے ارش کے نیچے جا کر ٹھہرے وہاں جا کر رکھے یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کی مقبولیت اور اس کی قبولیت کا عالم یہ ہے کہ یہ کلمات رکھے نہیں فوراً جو ہے اللہ کی دربار میں اس کو پہنچایا گیا فوراً اللہ کی دربار میں پہنچایا گیا اگلا باب ہے باب من رأل استفتاح بسو